لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی گاڑی پر حملے کا معاملہ ہے پاکستانی ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا سفارتی ذرائع کے مطابق سکوٹلینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی سفارتی ذرائع کا یہ بتانا ہے تو لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی گاڑی پر حملے کے معاملے پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حسیب ارسلان بیورو چیف یوکے ہمارے صد موجود ہیں حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں جی عامر بالکل کل رات یہ ناکھوشگوار واقعہ پیش آیا جب سابق چیف جسٹس فائزیسا جو ہے میڈل ٹیمپل میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو پی ٹی آئی اور دیگر کچھ لوگوں نے اتجاج کی کال پہلے سے دے رکھی تھی تو ان کے پہنچنے پر تو ایسا کوئی ناکھوشگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا تو یہ لوگ باہر اتجاج اس ہال کے باہر کر رہے تھے تو جو انتظامی ہیں انہوں نے پہلے لوگوں کو ہال سے یعنی اس بیلڈنگ کے ہاتھے سے باہر نکال دیا باہر بھی جو ہے اتجاج کرتے رہے جس میں زلفی بخاری نے بھی شرکت کی لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی کے افیشل ہیں وہ تو چلے گئے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے دس سے بارہ لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے جب قاضی فائز ایسا کی گاڑی وہاں سے نکلنے لگی تو انہوں نے اس کو گھرے میں لے لیا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جو گاڑی کے شیشے تھے اس پر مکے بھی مارے گئے آپ اپنی فوٹیج جو آپ کے پاس موجود ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہائی کمیشن کا عملہ نے بڑا مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے نکال لیا ٹھیک ہے گاڑی کو نکال لیا گیا تھا حسی بہت شکریہ آپ کا